میں نے وہاں جمال بھی ایک کاکھن لگا آنڈا کیا بسیدلہ نہیں ہونا چاہیدہ میں کہا حضرت عمر نو ماننے آنڈا ماننے میں کہا حضرت عمر فروغ دا کیدہ سنین قید پہ آگیا مدینہ دی لوگ آگئے حضرت عمیر المومنین مکیچ قید مدینہ چ قید آگیا قید پہ گیا بذہر دعا فرماؤ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کنوبار نکلے سدھ دے نبی پاک دے چاچا جان دے ہوئے تے ٹوروئے تے ٹوروئے تے ٹوروئے تے ٹوروئے تے اللہم وسیلہ لے کہاں توانا وسیلہ ہونا ہے نہیں چاہی رہا آنڈہ نہیں نہیں ہونا چاہی رہا ہے وسیلہ ہونا چاہی رہا ہے پر اپنے عاملان دا وسیلہ ہونا چاہی رہا ہے پر اپنے عاملان دا میں کہاں درہ تمہرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ کی دا سن عرض کی تی اللہمہ اننا نتا وسلو علیکہ وے عم نبی کا مولا تری باہر کے جمعر آیا ہے کہ اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آئے مولا پر وسیلہ اپنے عامل دا نہیں لے کے آیا نبی دی عامل دا لے کے آیا وسیلہ اپنے عامل دا نہیں نبی دی بولو تے سکی تا نبی دی عامل دا وسیلہ لے کے آیا جنہون اماناتے کیتاہوی من جنہون اماناتے سنتی ویمان جاون اماناتے قول ویمان جنہون اماناتے ہو مہ이라고 ووہ وسیلہ بھی اونا چاہیدаемся جنہون اشت 삼کال جدو مشکل آجائے یا نبی دے بہتاہو یا نبی دی آل دے بہتاہو کلا کیتاہْ بولو تے سہین حضرت تمہارے فروک دا کی دے جڑے تسنا چاہ رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی لوگوں بھولن دوازنا کو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت عالم بھی بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نایانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نایانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نایانا لوگوں عظمت عالم بھی بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نایانا 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 عمر دیاں نے حضرت عائشہ صدیقہ زکار دیاں نے سرکار میں آتا سمجھے تُسی میرے عبا جی بلو آنکھ ہوگے جیڑے ہر جگہ دیتا ہڑے ساتھی نے تیتوسن کہا دیتا ہے عناتار نیا نیکیاں میرے عمر دیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عناتار نیا نیکیاں میرے عمر دیاں نے پر ایک گل یاد رکھی تیرا باپ ہوئے تیرے باپ دی شان ہوئے تیرے باپ دیو ایک غار وڑی نے کی ترازو دیکھ پلے ویچ رکھلوں عمر دیاں ساری زندگی دیاں نے کیاں ایک پلے ویچ رکھلوں عمر دیاں نے کیاں اسے کرنے کی دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں حضرت عمر نو جدوں پتا چلے وہ جیلس نہیں ہوئے نہیں سمجھ آئی مولوی مولوی تجھے مولوی رونا نہیں چاہیدہ ساڑے مولویاں نو آپ سے چکاٹھ کرنا چاہیدہ اے دوجہ ساڑے سرانتے سوار ہو گئے اس واسطے کیسے وکھرے وکھرے ہو گئے ایک دوسرے دی مخالفت تقریران ویچ بھی مخالفت تاریران ویچ بھی مخالفت پندڑان زمانے میں پندڑان مولویاں نو ایک دوسرے دی گل مصلق ایک اختلاف حالانکہ اختلاف تے مخالفت تے مخالفنا رونا چاہید ہے اسی آپ سے چی اختلاف کی تھی بیٹھے ہیں گل ایک کے دوسرے اختلاف ہو رہے ہیں کیسی گلے کوئی اتفاق تے اتحاد نہیں ہونے اتحاد دی ضرورت تے نیتے ان والا وقت سنیاں واسطے بڑا کٹھ ہم جا رہے ہیں سنیوں گوھر کرو ہونے کٹھ دی ضرورت ہے علماء میں کٹھے ہونا چاہیدہ علماء آل سنت میں کٹھے ہونا چاہیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں کیتا یہ نہیں آخرہ نبی پاک نبی پاک نے یہ کہ وہ آخر دے تابو بکر دے نہیں کیا میرے تم زیادہ نہیں حضرات جیوں کار انتظار کر دے جدو رات پہ گئی جدو رات پہ گئی حضرت عمر اٹھے صدہ جا کے حضرت عمر عمر دے دروازہ کھڑکایا عمر کے میں آئے حضرت عمر کہیں دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نا تارے ہیں جنیا نیکیا میرے عمر دیا ابو بکر دی گار والی میکی رادو دیکھ پلے بیچرا کھلو اے عمر دیا ساریاں نیکیاں دوجھے پلے بیچرا کھلو عمر دیا ساریاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکنیاں حضرت عمر کہیں دے عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری ساری عمر دیا نیکیاں لیلے میرے کھڑوں کمال لیلے میرے کھڑوں فضائل لیلے میرے کھڑوں دولت لیلے ایک رات والی نیکی مہنو دے دے ایک رات والی نیکی مہنو دے دے حضرت عمر بکر بول کے کہنے نیکی مہنو دے دے جس تنی اندری عشق سمایاں جس تن اندری عشق سمایاں تے پھر نہیں اس نے جانا سوڑے پاوے ملن ہدارا پرسان یاد بٹان سوڑے پاوے ملن ہدارا پرسان یاد بٹان نیکی یا میں انہیں کی سوڑے پاو��록 مسئل人 سوڑے پاوے سوڑھو سوڑے پاوے پاوے اولیاء کے ملک رو پاکستان چھوٹ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے تے چلے گئے آئے اور نیکی مندے دے اور فرقی آکھا گتوجو اگے لفظ کوٹ کرو فرمایا میں تے رابضی بار گئے چھے دوامہ کرنا راب منو ابو بکر تیرے سینے دا ایک وار بڑھا آئے میں دوامہ کرنا رابضی بار گئے کہ میں نو راب تیرے سینے دا ایک وار بنا دے حضرت ابو بکر فرما دے عمر ایک ہی بیاکن ہے فرمایا سچاکھنا اس واسطے کے راب دیا ندرہ پورے چک دیا ندرہ مصطفیٰ دے سینے دے و مصطفیٰ دیا ندرہ ابو بکر نیرے اے کدا کید ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حبیب دا کی دا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دا ممون ابدا سینے کہ آپ راتنوں خوٹ کے چکر لگان دے سن محل لے دا شہر دا کہ کسے کارویچ کوئی پکھاتے نہیں ستا آج دا کوہ گمراہ نہیں کر سکتے بولو زی انہوں دے پتا ہی نہیں دی میری رہ آیا ہے کتے کتے آئے کارکار چکر لگان دے کاندے لاکے سون دے کہ کوئی پکھاتے نہیں ستا کسے دے بچے روندے تے نہیں تے آپ چل دے چل دے بلا رچنا ایک ابو بے دے کول آئے تے کوئی بی بی اندر پہ گلا کرے گریب نہیں سی نا تے گلا کرے پھئی عمر عمر دا نام بڑا سونے عمر 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 میں نو تے روٹی دیتی نہیں میرے کا تیارٹا آیا نہیں تے بڑا لوکی آنے نے عمر فاروق عمر فاروق عمر فاروق بڑا بڑا ہے میں انہوں کدھی معاف نہیں کرنا میں تو دیتے نراضا میرے بچے پکھے ساؤں گے تے عمر میرے کا روٹی کیوں نہیں پچائی دوسرے والا جاندہ روے ہیں حضرت عمر فاروق کانل آ کے سن دے پھئی آپ نے دروازہ کڑکات دروازہ کڑکات اللہ حال بھائی نے دروازہ کھولے اندر چلیں گے اماں خیر ہے انہوں نے کہا خیر یہ بچے پکھے ستے نے صویر توں لے کہ انہوں نے تک کچھ نہیں کھا دا تو میں بانے بانے نہ لے اوہ میں بطیلی رکھشڑی آج بھتے تے وے چٹا رکھشڑیاں نے پانی پا کے بچے اندھین روٹی میں نے پتر کھلو جو پاک دیئے تے دینی ہیں اوہ وے کھنا آگت رکھی پاک دیئے تے دینی ہیں بانے لالا کیا بکتے آگیا ہے انہوں نے بچے سوالے نے اندھینے عمر بڑا تھے عمر بڑا تے میں انہوں کدھی معاف نہیں کرنا قیامت والے دینے میں انہوں معاف نہیں کرنا میں راپسا منیا کھڑا میں پکھی مار دی رہی ہیں میرے بچے پکھے سا ہندے رہی ہیں اے نو تو حکمران بڑا آدھت ہے حضرت عمرہ فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ دینے بی بی نہیں معاف کرنا کہیں دیئے نا میں نراض ہوں میں انہوں معاف کرنا ہی نہیں اے حکمران تے چنگہ مارا تے نہیں چل معاف کر دے بی بی انہوں نے کہا نا میں کرنا ہی نہیں معاف نہیں کریں اے نہیں ہو سکتا میرے بچے پکھے سا ہوں گے سارا دن میں انہوں بانے لہ دی رہی ہوں انہوں نے معاف کرنا حضرت عمرہ فروغ کر لگے بی بی میں تیرے کے عمر دیز باری کرنا معاف کر دے انہوں نے آکھیاں نہ میں انہوں معاف نہیں کرنا میرے کرتے کدھی پھیر آئے انہیں نہیں پایا میں کی جان لی عمر کون ہے میں کی جان لی عمر کی ہے لو کی پامے جنیاں مردی تاریفہ کرن پر میں من دی نہیں میرے بچے پکھے ساؤں گے میں کیوں میں مننا حضرت عمر کہنے لے گا لسن بی بی تو سبر کر لے میں جانا ہونے آ جانا اے بی بی سبر کریں آپ بہار آئے اتی رات اگے ہوئے اتی رات پچھے ہوئے آن کے جنابے والا بیت المال دا دروازہ کھلوایا بیت المال دا دروازہ کھلوا کے آٹے دا گٹو پھڑیا نوجہ سارا سمان پھڑیا اپنے کدھیا کے اٹھایا آن کے مائی دا دروازہ کھڑکایا ماں نے دروازہ کھولیا آپ اندر گئے سارا سمان رکھیا پر میں نے بی بی سمان رکھ لے وہ بی بی بول کے کہنے لگی لو کی عمر دا ذکر کر دینے عمر دا تذکرہ کر دینے عمر بڑا سکھیے عمر بڑا ریایہ دا خیال دا کھڑا ہے وے میرا خیال تے تو رکھے آئے وے میں تے تنوں جانی آ وے عمر کونے قیامت والے دن میں وہ دیکھے ریبان تو پھڑکے آ کھانگی مولائے نے ساڑا خیال نہیں رکھے آ مولائے نے خیال نہیں رکھے آ عمر کا اندر بی بی چلا جا میں پچھا دیتا ہے تو میرے خاطر عمر نو ماف کر دے میری خاطر عمر نو ماف کر دے انہیں آکھیا نانا تو مینہ سو پھارش نہ کری میں انہوں ماف نہیں کرنا تنوں آٹا لے آکے دیتا ہے میرا خیال کھیتا ہی ہے میرے باغتے تنوں سبحائے اوہ تو انہوں میں قدیم آف نہیں کرنا حضرت عمر ہاتھیں جوڑ کے کھلو گئے بی بی میری خاطر عمر نو ماف کر دے کہ تنوں ماف نہ کیتا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا انہوں ماف کر دے بی بی کہن لگی میں معاف نہیں کرنا دے رہت عمر کہن دے نے بے خلائیں میں نو اپنا بھیر سمجھ لیے کہلیں انہوں نے یا کیا ہاں تُو میرا بھیریں فرمایا فرمیت میں تیرا بھیران میں نو اپنا بھیر سمجھ لیے پھر میرے گھوڑ دی پاس داری کر عمر نو ماف کر دے کر دے انہوں بی بی کہا دے منا معاف تے نہیں کرنا تو کیا دیتا چل دیتا چل تیرے کہن دے میں عمر نو معاف کر دیتا ہے حضرت عمر خوش ہو گئے حضرت عمر خوش ہو گئے کہ میرا رب بھی میرے تراضی ہو گیا جدو حضرت عمر چلن لگے دے بی بی کہن لگی وی ویرا میں تو عمر نو معاف بھی کروا دیتا ہے آٹے دا گٹویں چھڑے چلیں یہ سارا سمان میرا کھچلیں وی ویرا اپنا ناں تے دس دا جا وی اپنا پتا تے دس دا جا وی تو کھوڑے حضرت عمر خوش ہو گئے بی بی میرا عمر بی 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 جاں تُوہ جاں جاں تیرش جاں تیرش حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کیا میں ہی عمر ہم جاں تیرش سخت لہجہ بنایا میں ہی عمر ہم او لو میں ہی آیا حضرت آتے دیوں کار تو عجو کرو بی بی کہن دیے میں کو جی میرا دل بر سوڑا تے میں کی کنے اس نو بھاوہ ہوں نا میں سوڑی تے نا گوڑ پل لے تے میں کی کن یار مناوہ مناوہ میرے میرے وڑتا نہیں تے میں لکھ وسیلے ماما ہوں یو دکھے ہمیشہ رہ سیفہ ہوں کہ تے رون دیا نہ مر جاہا ہوں 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 حضرت آتے دیوکار توجہ کرو تکرہ خجورہ نا پر لیندہ مدینہ پاک دی انگلیہ خجورہ میرے آقا صلی اللہ وآسلام ایک دن بزار بچ گزر رہے ہیں تے غلام دی نظر مصطفیٰ دی چیرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی میرے مصطفیٰ دا غلام روزانہ تکرہ لے کے ہوں میرے آقا صلی اللہ وآسلام دا غلام کوئی بھی غلام سرکار دی بار گئی جد وہ آکے بیجند ہے اوڈا اٹھ کے جانو دل نہیں کر دا کیونکہ اوڈا دا نظریہ انظرو الہ وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکھا ساڑی چیرہ مصطفیٰ دا ویتا قدیان عمر گزر جائے میرے آقا دی بار گئی جا کے بیجند ہے میری سرکار فرمانا بچیاں واسطے بھی کوجی کمال ہے حضرات یوکار انہیں اٹھنا ڈوکرا سیرت رکھنا بدارہ میں چلے آجانا لوکو خجیاں لیلو خجوراں لیلو لوکو خجوراں بیجدہ جدو رات پہنی دیئے نبی پاک دی بار گئے چاہ جاندہ جدو میرے آقا فرمانے رات پہنی دیئے بے دردانوں نید پیاری آر وے درد مدانوں یاد سجندی ستے آیا جگار وے حضرات دیوکار سجے پاسا ماردہ کدی خبے پاسا ماردہ کدو دن چڑے گا مصطفیٰ دادی دار ہوئے گا آئے آدم چیشتی را منت اللہ رہا فرما دے بے پروا محبوب آدے اے ناز یوٹھا منے اکھیاں جے ترد دلے نو لگے تے درد وڑا وڑے اکھیاں تے جے کسے گا یاد نمت تے یار منا وڑے اکھیاں آزم جے دل دید نتر سے تے دید کرا وڑے اکھیاں ادھر ادھر تے دید کار دین چڑھ دین لبی پاگ دی بار گئے چاہ جان لائے اک ویڑا آیا مسلم قذاب ملک یمام مدرین والا مسلم قذاب میرے آقا لے صلاة وآس سلام دی بار گئے سیاہ با اکرام ریٹھے ہو میرے آقا فرمائے اللہ مبارک لانا فی یمان وفی شام مولا پرک ناظر فرمائے ساڑے یمن ساڑے شام سیاہ بارد کر دین وفی نجد سون نجد واسد بھی دعا فرماؤ میرے آقا اسلام نے پھر دعا فرمائی اللہ مبارک لانا فی یمان وفی شام مولا ساڑے یمن ساڑے شام مولا پرک نجد سون نجد واسد بھی دعا کرو میرے آقا اسلام نے دعا کی اللہ مبارک لانا فی یمان وفی شام مولا پرک نجد ساڑے یمن ساڑے شام ساڑے بارد کر دین فی نجد 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 میرے آقا دے چہرے تے غصے دیس رات آگے میرے آقا نے فرما آیا او میرے غلام جدے واسد دعا پہ کران دے ہو نال کس نازل مل فتنہ میت لاؤ بہا کرن شہیطان او او اتھو تھرے اٹھنگے فتنے پیدا اونگے اسے جگہ تو شہیطان دے دو سنگ پیدا ہو جا نجدی بستی وچوں دو شہیطان دے سنگ پیدا یو سنیو گھوڑ کرو زلدر آگے زلدر آگے فتنے اٹھ گئے او نجدی بستی وچوں ایک محمد میں عبدالوہاب نجدی اٹھے دو جام مسلم قذاب اٹھے اٹھے واسطے میرے مصطفی دعا نہیں کی میرے مصطفی دعا نہیں کل کائنات واسطے دعا کرے گستاخ واسطے ہو بھی دعا نہیں کرو میرے آقا صلی اللہ واسلام دے دور مسلم قذاب نے چھوٹھی نبو وطا دعا کی تے میرے آقا دے غلام بیٹھے ہوئے نے میرے آقا اسلام نے فرما غلام مسلم قذاب نے چھوٹھی نبو بندہ دعا کی تے جڑا یودا جواب دے واسطے جائے گا سارے غلام بیٹھے ہوئے اپنے شکنار ناظرہ کر رہے لے اوہ عشقہ اوہ بڑا یوکھا بیڑھائی اوتھے ساتھ دیں گا کہ لئے اوہ نہ ہوئے کہ تے یوڑ وارے بیڑے باستے عشقہ نہیں کتے مثال نہ بن جائیں کتے تان نہ بن جائیں اوہ میرے آقا دہ گریب و تیار گولا میں پیچھے بیٹھا ہوئے اوٹھ کے کھڑ آئے ہو گیا عرض کر دہ سونے آ میں جان آئے سونے آئے میں جان میرے آقا سلام ایک نظر دے ٹوکر و و ایک نظر دے چیرے و ایک نظر خجور دے ٹوکر و ایک نظر دے چیرے و غلام جان گیا تے ہاتھ جوڑے عرض کر دہ سونے آئے کتے میرے ٹوکر و م ایک ملو گریب نا جانی آقا میں گریب گریب ہو گریب نہیں رہی دا زمان نا لو آل 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 آقا میں گریب اپنے آپ نو نہیں سمجھ دا میرے حکم دے وہ میں بچیا نو نہیں مل دا اپنے ماں باپ نو نہیں مل دا میرے آقا رکا لکھے آئے جے پیچ پایا گھر نہیں گیا کھار نہیں گیا کسے پچھے کھار نہیں گیا بیوی بچیا نو نہیں مل اپنے ماں باپ نو نہیں مل یہ چھوئی ٹور چلے ہیں وہ بول کہ جے ہو رہا میں نو جل نت وی چون دے آقے دے وی خار رہا جے ہو رہا میں نو جل نت وی چون دے آقے دے بکھا رہا میں فیر بھی اسے پاس جانا جس پاس کم لی والا میرے آقا اسلام دو اگلام مل قیم آم 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 چلا گیا او نا لو بکھا نرگ سی نیل چود بھی رات چاند رہا چمک دا چیرا اور بھی لباس پچھے تیرا نہ کی آم میرا حبیب کتھو آئے آم 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 رات رکھے تیر تیرہ 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 تیرا میرے بارج کی خیال آندہ لئینا میں مصطفیٰ دا غلام جیٹر ہوندہ بدینیوں چل کے ایتھے قدینا یوندہ اوئے مہمیوہ یا کھنے جو میرے نبی آکھے آئے مہمیوہ یا کھنے اے چھوٹھائیں تو چھوٹھے آئے دے چھوٹھی تیری ذات چھوٹھائیں تو چھوٹھے آئے دے چھوٹھی تیری ذات اوہ تے لو میں کہڑا جو کہ آفاتی مادے پاپ پہ اوہ تے لو میں کہڑا جو کہ آفاتی مادے پاپ پہ اوہ لیا کھا جلا دو ایتھا بادو کرم کردے ہو سچا بادو کرم کردے ہو آندہ اوہ کھبا بادو اجے موجود ہے آندہ ایتھا سچا بادو کھبا بھی کرم کردے ہو آندہ نبی دا نانین والی اوہ زبان اجے موجود ہے آندہ ایتھے تکڑے کردی ہو جدو تکڑیاں دا نایایا غلام نے اکھاں کھولیاں مدینہ پاک وال نظران لادی تیاں آدھرا تیری وکار تے میرا آگ کی دا آندہ اوہے گا اکھاں کھولیاں یوڑ گیاں مدینہ پاک والنہ یوڑ گیاں تے نارے کٹیاں جاندہ اوہے گا تے نارے ہاڑے پاندہ اوہے گا تے پکار کے آندہ اوہے گا اینا نینانو اینا نینانو اینا نینانو اوٹی کر رہندی تیری توں کےڑے وے لے آوڑا سوڑے اینا نینانو اوڑی کر رہندی تیری اینا نینانو اوڑی کر رہندی تیری توں کےڑے وے لے آوڑا سوڑے ہونے زندگی دیسا مک چلے ہونے زندگی دیسا مک چلے تُو کدھو پھرا پانا سوڑے دیسا مک چلے جا حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا دی بار گئے میری سرکارنی آقا میں جو ٹھر نچا ٹپ ٹپ ٹھر ڈگر ہے غلام کندس ہونے رون دا موقع نہیں کیوں روئے ہو اور جڑے جڑے مصطفیٰہ دے نا تو قربان ہو گئے رب دی قسم لوگ ہونا تو اپنیاں جاننا قربان کرنے واسطے تیار حاجی اسماعیل عمرت سری رحمت اللہ علیہ میں صرف میری تقریر ختم ہے جو ساتھی حکم دیتا ہے میں چند منٹ صرف عرض کرنا چاہنا حاجی اسماعیل عمرت سری رحمت اللہ علیہ فرمانے میں حاج کرن واسطے گیا مناسکِ حجد آت کرنے کے بعد جدو میں پہنچا ہے نا مدینے مدینہ پاک سرکار دے روزہ انمرتی مواجہ شریف دے آدھری دے کے جدو میں ہونا نا جدو میری روٹی دا ٹائم ہونا میں روٹی کھان لگنی تے کبیلی نے میرے کوڑ آ کے بے جانا انہوں میں کدھی روٹی پا دے نہیں کدھی انہوں میں تو دپا دینا کدھی انہوں میں گوشت دا ٹکڑا سوٹ دینا